موسیقی کی خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال اور اصل حقائق کا پتہ چلایا جائے گا آئی ایس بی آر کے مطابق ریاست اداروں میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پرپاگینڈا کیا گیا پاک فوج اور پولیس ہوگان کی مشترکہ کوششوں سے معاملہ فوری حل کر لیا گیا موسیقی 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 ہزبی ایسا طفانیں بتمیزی کیا گیا جیسے خدا نہ خاص تھا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پولیس کے درمیان کوئی ٹکراوں کی اداروں کے درمیان میں صورتحال پیدا ہو گئی موسیقی بہاول اگر واقعی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے جوائنٹ انکواری ٹیم تشکیل دے دی میک میں داخلہ اور سیکیورٹی داروں کے حکام شامل ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے مفاد پرستوں کو ملک کی خدمت کرنے والی فورسز کے جذبہ اتحاد کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کا کہنا ہے واقعہ ایسو پیس عمل نہ کرنے پر پیش آیا قرآنی ویڈیوز کو بھی سیاخ و سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا اداروں میں ٹکراؤں کا تاثر دینے کی بھی کوشش کی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن انکواری کے دوران قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اپوزیشن کا حکومت کو ٹک ٹائنگ دینے کا فیصلہ چھے جماعتی اتحاد تحریک تحفظ آئین شروع کرنے کا اعلان محمود اچکزہی تحریک صدر نامزد آج چمن اور پشین میں جلسے ہوں گے ستائیس اپریل کو کراچی میں جلسے کا اعلان کوئٹا میں اپوزیشن اتحاد کی بڑی بیٹھک میں فیصلے اپوزیشن لیڈر عمر یویوب کی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ کہاں کے ملک میں آئین اور بارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں لیگر سیاسی جماعتوں کو بھی تحریک کا حصہ بنائیں گے اپوزیشن کو جلسے کے اجازت ناملی انتظامیہ نے پشین میں دفعہ اکسر چوالیس کا نفاظ کر دیا ریپٹی کمیشن پشین کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری شہر میں پانچ سے زائر افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے امن و امان کی صورتحال کے بیش نظر دفعہ اکسر چوالیس نافذ کی گئی مین شاہ رہو اور سڑکوں کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ملک میں مغربی ہواوں کا نیا سسٹم فال ہو گیا کوئٹا، شمن، خزار، مرش، پہلو اور مستونگ میں تیز بارش کیالہ بارش سے فصلوں کو شدید نقصاد خلات میں ریت کی توفان سے درخت اکھڑ گئے دیواریں گر گئیں سوراب اور پشین میں آسمانی بجلے گرنے سے تین افراد جانبھا، یوک سبے اور زیارت میں مزید بارش کی پیش گئی کراچی میں آج اور کل بارش کا امکان پنجاب کے کئی شہروں میں گرہ چمم کے ساتھ بارش ملتان، میاوالے، کوہارٹ اور جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش، لگی مروت اور مالک ان سمیت خیبر پختنخواہ کے کچھ ازلا میں بادل کھل کر پرسے انتہا پسند ہندو کا ووٹ لینے کے لیے موڈی سرکار کے اوچھے حق کنڈے بھارت میں اسلامی مدارس پر پابندی آئیت کر دی گئی اتر پردیش مدرسہ تعلیمی ووٹ کی سربراہ کی مضمت کہا کہ بھارتی قانون سے ستائیس لاکھ تولوہ اور دس ہزار اسطاتزہ متاثر ہوں گے بھارتی عدالت نے بھی میاری تعلیم پر آہم نہ کرنے کا بہانہ کھڑا کر دیا بھارتی قانون محض مسلمانوں اور ان کے دینی مدارس کو حدب بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں اور بھارت میں مدارس پر پابندی سے سیکولرزم کے دعویوں کی کلے کھل گئے کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی طرح میں مزید اضافہ کینیڈا نے بھارت میں ڈپلومیٹک میشنز سے درشنو بھارتی عملے کو فارح کر دیا کینیڈا نے موقف اپنایا کہ سفارتی عملے کی کمی کے سبب ڈپلومیٹک میشنز کو منظم کرنا مشکل ہے دونوں ملکوں کے درمیان پرشیدگی کا آغاز گزرستہ برد کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیف سنگھ نیجر کے قتل کے بات ہوا تھا کینیڈین مزید اعظم نے ہردیف سنگھ نیجر کے قتل کا الزام بھارتی حکومت پر آئیت کیا تھا امیر جماعت اسلامی حافظ دعیم و رحمان کا حماس سربرا اسماعیل ہنیہ سے رابطہ بیٹوں اور پوتے پوتیوں کی شہرت پر تازیت کا اظہار اسماعیل ہنیہ کی ثابت قدمی اور جذبے کو بھی خراج تحسین پیش کیا حافظ دعیم نے کہا کہ پاکستان کے عوام اسماعیل ہنیہ اور حماس کو سلام پیش کرتے ہیں یقین دلاتے ہیں کہ فلسینوں کے ساتھ جگجہتی جاری رکھیں گے اسماعیل ہنیہ نے پاکستانی عوام اور جماعت اسلامی کی جانت تحلی غزہ کے لیے کی گئی کوششوں پر اظہار تشکر کیا قومی کرکٹر آلیہ ریاض اور کمنٹیٹر علی یونس رشتہ ازدواج میں بند گئی نکاح کے تقریب میں محمد یوسف مشتاق احمد کامران اکمل عبدالرزاق سمیت متعدد کرکٹرز کی شرکت قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی بھی پہنچی دلہ دلہن کو نکاح کے مبارک بات اور زندگی کے نئے سفر کے آغاز پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اپوزیشن کا حکومت کو ٹاک ٹائنگ دینے کا فیصلہ چھے جماعتی اتحاد تحریک کے تحفظ آئین شروع کرنے کا اعلان محمود اچکزہی تحریک کے صدر نامزد آج چمن اور پشین میں جلسے ہوں گے ستائیس اپریل کو کراچی میں جلسے کا اعلان پویٹا میں اپوزیشن اتحاد کی بڑی ویٹھک میں فیصلے اپوزیشن لیڈر عمر یویوب کی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ کہاں کے ملک میں آئین اور بارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی تحریک کا حصہ بنائیں گے اپوزیشن کو جلسے کے اجازت ناملی انتظامیہ نے پشین میں دفعہ اکسو چوالیس کا نفاظ کر دیا ریپٹی کمیشن پشین کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری شہر میں پانچ سے زیر افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دفعہ اکسو چوالیس نافذ کی گئی مین شاہ رہو اور سڑکوں کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی